موسیقی اوڈی آرٹلری آرمی کیپ میں مجتبہ فراد کی نقل حرکت کے بعد سنتری نے چلائی گھولی فوج اور پولیس کی جانب سے آسفاس کے علاقے میں بڑے پہمارے پر تلاشی اور کاروائی پہنچ میں پاک بھارت اپ پاچ کے درمیان ایک بار پھر غولہ باری کا سبادھولا سرحت کے نزدیک ریاج فزیر لوگو میں خوف دیکھت جمہ سری نگر قومی شہرہ مسلسل سچے رولند وادی میں ضروری اشیاء کی شدید قلط سے عوام پریشان شہرہ کو قابل آمد رفت بنانے کیلئے پس کیا ہٹانے کا کام جاری آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گا ہر کچھ آپ کے خدمت میں حاضر پیش ہیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے شمال کشمیر شمال کشمیر کے اوڑی بارہ ملا میں آرمی کے آرٹلیری کیمپ کے آسپاس کے علاقے کو فورسز نے محاصرے میں لے کر تلاشی کاروائی شروع کی رجروانی اوڑی کے آرمی آرٹلیری یونٹ میں دوران شب چند مشتفہ افراد کی نقل حرکہ دیکھے جانے کے بعد ڈیوٹی پر تائینات سنتری نے گولی چلایا جس کے بعد آج علل صبح سے ہی پورے علاقے اور آرپنیلی کیمپ کے نزدیک کے علاقے کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا گیا ہے مزید افصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں ہم رہے سینئر ساتھی حلال ہاندری کے پاس حلال کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہیں اس حوالے سے آج اس صبح جو مشتفہ افراد کی تلاشی حرکت کے بعد ہی وہاں پہ تلاشی آپریشن شروع کیا گیا ہے شمال کشمیر کے اوڑی باراملا میں آرمی کے آرٹلیری کیمپ کے آس پاس کے علاقے کو فورسز نے محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا ہے رجروانی اوڑی کے آرمی آرٹلیری یونٹ میں دورانے شب چند مشکوک افراد کی حرکت کے بعد سنتری نے گولی چلائی جس کے بعد ہی آج علل صبحی پولیس اور فوج نے مشترکہ تور پر تلاشی آپریشن شروع کیا ہے شمال کشمیر کے اوڑی باراملا میں آرمی کے آرٹلیری کیمپ کے آس پاس کے علاقے کو فورسز نے محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا ہے رجروانی اوڑی کے آرمی آرٹلیری یونٹ میں دورانے شب مشتفہ افراد کی نقل حرکت دیکھے جانے کے بعد ڈیوٹی پر تائنات سنتری نے گولی چلائی جس کے بعد ہی پولیس اور فوج نے آج علل صبح سے ہی پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا ہے آرٹلیری آرمی یونٹ کے نزدیک نالے کے پاس مشتفہ افراد کی نقل حرکت کے بعد فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا ہے مزید افصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں ہلال ہانجوری کے پاس ہلال کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے جو بلکل گور جیسے کہ آپ نے خود ہی یہ راجباری کا جو اڈی کا علاقہ ہے جس کے بارے میں آپ نے خود ہی جو ہے معلومات کا اپنے ناظرین پر سموچ آئی ہے لیکن اس میں ضرور میں یہ بات اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک کرنا چاہوں گا کہ آج اس سباہی جو ہی فورسز کو پورے علاقے میں کچھ پسپیشیس مومنٹ لگی تھی اس کے بعد انہوں نے دو افراد کو پہلے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے تلاشی لگی اور اس کے ساتھ تھا تو ان سے پوشٹ آج بھی کی گئی لیکن بعد میں انہیں رہا بھی کیا گیا ہے یہ سورسز کے حوال سے خبر ہے لیکن پورے علاقے میں ابھی بھی سورچ آپٹشن جانے گی کیونکہ یہ جو وہاں پہ کیمپ ہے وہاں پہ سنتری کو ایک سسپیشیس مومنٹ لگی تھی اس کے بعد انہوں نے ہوا میں کچھ فائلنگ کے تھے تاکہ اگر مسئل ہوگے تو ان کو انہیں خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن ابھی تک بھی جو پولیس فورسز جو ہے پورے آپریشن پر لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا آپڈیٹ یا ایکچینج آف فائرنگ کے حوالے سے کوئی بھی خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے چاہر یہ بہت بہت شکریہ ہلال ہانجری آپ کا یہ تھے ہلال ہانجری دو تفصیلات فرم کر رہے تھے جان شمال کشمیر کے اوڑی بارہ ملہ میں مجتبہ افراد کی نکلہ حرکت کے بعد ہی فورسز نے پورے علاقے کو محاصر میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا ہیں جبکہ فورسز کی جانب سے دو مجتبہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد پوشتاش کے بعد ہونے رہا کیا گیا ہیں جبکہ ابھی بھی پولیس اور فوج کی جانب سے تلاشی آپریشن جاری ہے چند روز تک بندو کے خاموش رہنے کے بعد آج ایک بار پھر سرحد پر پاک بھارت افراد کے درمیان گولہ باری کا تباہ دولا ہوا فوج کا کہنا ہے کہ پونچ کے کرنے اور قصبہ سیکٹر میں پاکستان نے ناجنگ مہادی کی خلافرزی کرتے ہوئے بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا جو دران پاکستان کی جانب سے بلا اشتیال فائرنگ کی گئی تاہم بھارتی افراد کی جانب سے پاکستان کی گولہ باری کا برپور جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے ناجنگ مہادی کی خلافرزی کرتے ہوئے بھارتی فوجی چوکیوں کے ساتھ سرحد کے نزدیک رہائش پذیر علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں میں خوف دہشت کا ماحول فیل گیا ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں جمشید ملک کے پاس جمشید کیا کچھ تازہ تفصیلات ہیں اس حوالے سے آج ایک بار پھر پونچ کے کرنی اور قصبہ سیکٹر میں پاک بھارت افراد کے درمیان گولہ باری کا تباہ دلا ہوا جی گوھر جی دو روز کی خاموشی کے بعد بلاک راج پیرے گورا پاکستان نے ناجنگ مہادی کی خلافرزی کرتے ہوئے پونچ کے کیری اور قصبہ سیکٹر میں صبح سویرے ہی گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا تاہم میں اس میں کسی جانیوہ مالی نقصان کی قبر تو نہیں ہے مگر آج صبح جس طرح پاکستان نے گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں صرف چھوٹے افیاروں کا ہی استعمال ہوا جس میں کسی جانیوہ مالی نقصان کی قبر نہیں ہے مگر لوگوں میں داروا کوپ کافی دیکھنے کو مر رہے کیونکہ پینی روز کی بارش کے بعد آج موسم پیسے دو دن سے کچھ گوا رہے ہیں لوگ پھیتی باری میں مصروف ہیں اور اپنے گروں کے گریلو قوموں میں بھی پاہر نکلے ہیں تو جس سے چلتے پاکستان کی جان سے ایک بار پھر گولہ باری کے بعد لوگوں میں کافی داروا کوپ دیکھنے کو مر رہے ہیں کیونکہ دو روز قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی جان سے گولہ باری شارع سیکٹر میں بھی گولہ باری کی گئی تھی اس کے بعد ایک سنائپر شارٹ بھی ہوا تھا جس میں فوجی آلکار زخمی بھی ہوا تھا مگر آئی صبح پاکستان کی جان سے ایک بار پھنچ سیکٹر میں گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس سے لوگوں میں ڈروا کوپ کافی دیکھنے کو مر رہے ہیں مگر جس طرح کے حالات دو ازار انیس میں لگ رہے ہیں لگا پاری کیونکہ دو ازار انیس کے آزاز کے ساتھ ہی پہلے روز سے ہی پاکستان میں نا جانگ مائدے کی کلاب بردی شروع کی ہے جو لگا پاری تھی دوسرے مہینے بھی جاری ہے جی جمشید آپ سے جانے جانے گے کہ جو آج کی گولہ باری ہوئی ہے پاک بارت افاش کے درمیان یہ صرف فوجی چوکیوں تک ہی محدود ہوئی یا کہ سرحت کے نزدیک جو رہائش پزی بستیا ہے رہاش پزی لوگ ہیں وہاں بھی گولہ باری ہوئی ہے جی گورجی لائنہ کتا پیر پنچال میں سرحت کے نزدیک جتنے چوکی آئیں ان کے ساتھ ساتھ ہی شہری عبادی بھی ہے اگر فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ منایا جاتا تو اس کی ضد میں رہاشی علاقے بھی آتے ہیں کیونکہ زیرو لائن پہ بھی کہیں گاؤں بستے ہیں خاص طرح جہاں ہم کیرنی اور کیرنی قصبہ کے بات کریں تو یہ بالکل زیرو لائن پر ہے جہاں پاکستان کی جانت سے فائرنگ کی گئی اگر اس میں فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ منایا جاتا تو اس کی ضد میں شہری عبادی بھی آتی ہے مگر اس پر پچھلے اگر شہری عبادی کی ہم بات کریں تو اس علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے کھاموشی تھی اور کئی روز کی کھاموشی کے بعد قصبہ میں اگر پاکستان نے آئے پھر صبح فائرنگ کی ہے مگر اس میں شہری عبادی آتی آتی ہے کیونکہ زیرو لائن سے ہی شہری عبادی شروع ہو جاتی ہے جی چلیے بہت بہت شکریہ جمشید و ملک آپ کا آگے تھے پونچ سے جمشید و ملک جو تفصیلات فرم کرے تھے جہاں آج ایک بار پھر پونچ کے کرنی اور غزوہ سکتر میں پاک بھارت آفاش کے دھرمیان گھولواری کا تبادلہ ہوا ہے جی دوران رہائش پذیر لوگوں میں خوف دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے جمہو سری نگر قوم شہرہ پر مختلف مقامات پر نزدیکی پہاڑی سے بھارے پسیاں اور پتھر گرانے کے نتیجے میں جمہو سری نگر قوم شہرہ آج چھٹے روز بھی گاڑیوں کی آمد رف کے لئے بند رہی جی دوران شہرہ پر متعدد مقامات پر مال بردار گاڑیوں کے ساتھ ساتھ مسافر گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں جبکہ مسافر اب پیدل سفر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں گزہتر روز اگچ انتظامیہ کے جانب سے شہرہ سے پسیاں ہٹانے کا کام مکمل کیا گیا تھا اور شہرہ کو قابل آمد رفت بنا گیا تھا تاہمین وقت پر مروک کے مقام پر تازہ پسیاں گرانے کی وجہ سے شہرہ ایک بار پھر آبد رفت کے لئے بند ہوا ادھر انتظامیہ کے جانب سے شہرہ پر مختلف مقامات پر پسیاں ہٹانے کا کام شد مت سے جاری ہے مزید افصالات کے لئے سیدھا چلتے ہیں ندیم اقبال کے پاس ندیم کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اگر جمہو سرنگر قومی شہرہ کی بات کریں گے جی گوھر جس طرح سے ہم سرنگر جمہو قومی شہرہ کی بات کرے تو کل اگرچہ سرنگر جمہو قومی شہرہ کو گاڑیوں کے آمدرف کے قابل بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے دس منٹ کا گیپ رہا کہ دوبارہ ماروک کے مقام پر پسیاں گی رہی جس وجہ سے سرنگر جمہو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آمدرف پھر سے بند ہو گئی اور اگر آج کی ہم بات کریں تو وہاں پہ کلیرنس کا کام جو ہے جاری ہے لیکن پسیاں جو ہے بار بار اتر آنا یہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں اس شہرہ کو کلیر کرنے میں وہیں اگر ہم آج بات کریں آج ڈیو کوم جمہو اور آئی جی ٹریفک ہے وہ بھی سپاٹ پہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے کے بعد کس طرح کا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا یہ کافی دلچسل رہے گا کیونکہ پچھلے دن ہوں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آئی جی ٹریفک جو انوکی فالائے تھے انہیں جائزہ لیا تھا وہاں کا لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی بھی صدہار دیکھنے کو نہیں ملا لیکن آج جو ڈیو کوم اور آئی جی ٹریفک آ رہے ہیں لوگوں کی امیدیں ہیں مسافر جو درماندہ ہیں ان کی امید ہیں کہ شاید کسی قسم کا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد جو سنگر جمع کوم شارعور پسیاں اور پتھر گرنے کا سلسلہ ہے شاید اس میں کہیں کم ہی دیکھنے کو ملے گی جی یہ لوگوں کی امیدیں ہیں جہاں پر یہ درماندہ مسافر ہیں چاہے ہم درماندہ مسافر کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے کیا کچھ انتظامے کے جانب سے انہیں انتظامات کیے گئے ہیں یا کہ پھر جو مسافر ہیں درماندہ مسافر وہ اب پائدل سفر کرنے پر مجبور بھی ہو رہے ہیں جی گوھر بلکل جس طرح سے ہم بات کرے انتظامے کے درماندہ مسافروں کے انتظامے کا یہ معنی ہے کہ ہم نے جو درماندہ مسافروں کے لیے کھانے پینے اور رات کو رہنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں لیکن وہیں جب ہم مسافروں سے ملتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ شدت کی سردی میں ہمیں رات بھر گاڑیوں میں ہی رہنا پڑتا ہے اور اگر کھانے پینے کے انتظامات کی بات کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہم ہوتل پہ جائے کسی دکان پہ جاتے ہیں تو اور چارجنگ ہوتی ہے دوسری طرف ایڈمیسٹریشن دعوی کرتی ہے کہ ہم ہر طرح کی فیسلٹیز پروائیڈ کروانے کی کوشش کر رہے لیکن جب ہم نے مسافروں سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ پینے کے پانی تک جو ہے انہیں ندین آلو سے لانا پڑتا ہے ٹائلٹ فیسلٹی بھی یہاں پہ آولیبل نہیں جس وجہ سے کافی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسافروں کو اور دوسری طرف اگر ہم اس چیز کو مانے کہ یہ جو آج چھے دنوں سے سنگر جو مکومی شہرہ گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند ہے تو کہیں نہ کہیں جو کنسٹرکشن ایجنسیز کی بھی کمزوری ہے اور اسے ہم زلہ انتظامیہ کی بھی ہم لاپروائی سمجھیں گے کیونکہ یہ گلت طریقے سے جو کٹنگ کر رکھے اور وہی گلت طریقے سے کی گئی کٹنگ آج پسیوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے جس وجہ سے سنگر جو مکومی شہرہ پر گاڑیوں کی عام درفت تو بند ہے لیکن مسافروں کو کہیں طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑنا ہے چلیہ بہت بہت شکریہ آن ندیم اقبال آپ کا یہ تھی آن ندیم اقبال جو تفصیلات فرم کرے تھے جہاں جو چھٹے روز بھی جو مصرین اگر قومی شہرہ بند ہوا وہیں قومی شہرہ بند ہونے کی وجہ سے وادی میں ضروری اشیاء کی قلت کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جمع سرین اگر جمع سرین اگر قومی شہرہ بند ہونے کی وجہ سے وادی کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنے سینئر ساتھی سعید روپ فاروقی کے پاس روپ کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے جس طرح سے آج مسلسل چھتے روز بھی جمع سرین اگر قومی شہرہ بند ہے اور اس کے ساتھ ہی وادی میں ضروری اشیاء کی قلت کی وجہ سے عوام پریشان ہے اگر ہم دوسری طرح بات کریں گے تو دوسری طرف سے وہ منافع خوری کا سلسلہ بھی عروش پر ہے اس کی وجہ سے بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں گوھر جو قومی شہرہ بند ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات ہے یہاں وادی کی بات کریں چھے دن سے مسلسل قومی شہرہ بند ہے مگر یہاں پہ اگر بیسک نیڈز کی بات کریں تو کافی قلت ہے ابھی بیسک نیڈز کی بات کریں اور اگرچہ اب کہیں پہ کسی نے زخیرہ کر کے رکھا ہے زخیرہ اندوزی اب بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ مارکٹ کی ریٹ اتنی ہائک لے چکا ہے کہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کا پیاز ہے سبزیاں ہیں میوے جات ہیں ان کی ریٹ آسمان کو چھو رہی ہے میں نے کل خود دیکھا مارکٹ میں لیمبو اگرچہ آج مارکٹ میں کم ہی ملتا ہے کیونکہ اس کا سیزن نہیں ہے ڈیڑھ سو روپے کلو بیجا جا رہا تھا لیمبو کو تو یہی صورتحال ہے وادی کی جو یہاں کے لوگ کافی پریشان ہے اس حوالے سے اور اب سے اگر ایڈمنسٹریشن تھوڑی بہت حرکت میں آ گئی ہے کل اس ڈی سی سری نگر اور ڈی سی بڑھگام نے مارکٹوں کا معاینہ کیا اور ریٹ چیک کرنے کی کوشش کی مگر لوگوں کے مشکلات ابھی کافی ہے اور رستہ بند ہونے کی وجہ سے ایسے صورتحال ہے اور گورن میں بتاؤں کی جو بیسک نیڈ ساپ کو بکی یہاں پہ گیس کی کافی قلت ہو گئی ہے رسوی گیس کے حوالے سے لوگ لوگ پریشان ہیں اور دوسرا پیٹرول ڈیزل بھی اب یہاں پہ نایاب ہونے لگا ہے اور یہاں کے جو ڈیوجنرل کمیشنر ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک آرڈر نامہ جاری کیا ہے کہ یہاں پہ ہرے گاڑی کو دو یا تین لیٹر پیٹرول ڈیزل ملا کرے گا تو اسے بھی لوگوں کو کافی مشکلات ہے کیونکہ اب بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ ان کو جو بیمار ہوتے ہیں ان کے ان کو ایمبلنس نہیں دی جاتی ہے ایمبلنس کا حوالے سے ان کو پریشانی تو جب ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے ملتے ہیں کہ یہاں پیٹرول ڈیزل کی کمی ہے جس کی وجہ سے شاید گاڑیا پوری طرح نہیں چل پا رہی ہے سڑکوں پہ روپ آپ سے جانے گے اگرچہ جس طرح سے شدید قلط ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے منافع خوری کا سلشلہ بھی آہ برابر جاری ہیں اگر ہم بات کریں گے یہ جو کل زلطر کیا تھی کمیشنر سری نگر یا زلطر کیا تھی کمیشنر بڑھگام ڈاکٹر سہرش ازگر نے مارکٹ کا دورہ کیا اور مارکٹ چیکنگ کی ساتھی ساتھ اس اس کے بعد اگرچہ ہم دیکھیں گے لیکن حالات جو ہے وہ جو کے تو ہوتے ہیں کیونکہ اس طرف اگرچہ وہی ریٹ لگائے جاتے ہیں لیکن جب مارکٹ چیکنگ کے بعد دوبارہ جو ہے منافع خوری کا سلسلہ جو ہے وہ اروج پر اگر ہم دیگر ازلہ کی بات کریں گے وہاں پر اس حوالے سے انتظامے کی جانب سے کوئی بھی اقدام ابھی تک نہیں اٹھائے گئے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں گے رابطہ سڑکے جو ہے زلہ صدر مقامات سے وہ ابھی بھی کچھ رابطہ سڑکے جو ہے وہ ابھی بھی منکتہ ہے دیکھیں گوہر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں ڈیوجنل ایڈمنسٹریشن کا سیدھی فیلئر دکھ رہا ہے کیونکہ جو ہی موقع میں موسم میں آپ نے ایڈوریزی جاری کی تھی کہ کافی براباری ہو سکتی ہے تو جو ہی براباری کی بات آتی ہے تو ڈیٹ میلز کے آپ کا نیشنل ہائیوے روڈ جو وہ بند رہے گا تو انہوں نے انتظامے نے کہا تھا کہ یہاں پہ سٹاک ایویلیبل ہے ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہے اور جو پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی تیاری مکمل نہیں ہے اور اب دوسری ایڈوری آ رہی ہے کہ بارہ سے لے کر آن ورڈز یہاں پہ پھر براباری ہو سکتی ہے اور ابھی ابھی بھی روڈ جو نیشنل ہائیوے وہ بند ہے مطلب یہاں پہ جو سامان کی قلتیں یہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے کئی دن یہ کیسے سکتا ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹک ایڈکو آٹرس کی بات کرے دیکھیں مارکٹ چنگ کرنے سے کیا ہوگا آپ کے جو ڈسٹک کے جو کافی سارے علاقے ہیں وہ پچھڑی ہوئے ہیں وہاں پہ سڑکو پہ بھی براباری ہے کافی ساری پیشنٹس کو جو لوگوں نے کاندھو پہ اٹھا کے ہسپتالوں تک پہنچایا ہے یہ صورتحال ہے یہاں کی اور بجلی کی بھی یہی پریشانی ہے بجلی بھی کئی علاقوں میں ابھی تک ریسٹور نہیں ہوئی ہیں اور اب جو بارہ کے بعد کس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ مقام موسمیات نے پھر پیشنگ ہوئی کی ہے یا ایک طرح برستہ بند ہے یہاں پہ ایسنشل کمانڈیٹس کی بہت زیادہ کمی ہے اور اوپر سے پھر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ براباری ہو سکتی ہے تو کیا لوگوں کا حال ہو سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی چلیے بہت بہت شکریہ سعید رو فاروقی آپ کا یہ تھے سری نگر سے سعید رو فاروقی جو تفصیلات فرام کرے تھے جہاں جمعہ سری نگر قومی شہرہ مسلسل چھچے روز بھی بند ہیں وہی پر وادی کشمیر کے سبھی آزلام اشائے خردنے کی چیزوں میں کلت کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہیں جبکہ انتظامیہ کی حوالے سے انہوں نے شکایت کی ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں مقبول بٹ کے پینتیسی برسی کے موقع پر آج حوریت کی جانب سے کشمیر بند کی کال دی گئی ہیں جتران وادی کے سبھی آزلام ایک کاروباری اداری بند رہنی کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر گاڑیوں کی آواج آہی بھی متاثر رہی انتظامیہ نے کال کے پیش نظر کئی حساس مقامات پر سیکیورٹی کی اضافی نفری کو تائنات کیا ہے جبکہ اہم رابطہ سڑکوں کو خاردار تاروں سے بد کر دیا گیا ہے حوریت کی کال کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے سبھی حوریت لیڈران کو خانہ نظر بند رکھا گیا ہے دراج مقبول بٹ کے غر میں ایک خصوصی تازیتی تقریب کا احتمام کیا جانا ہے جتران ان کے مزار پر حاضری دی کر اٹھکی انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا لڈا کو الگ ڈیوجن کا درجہ دیے جانے کے بعد اور لہمہ ہیڈکورٹر قائم کرنے کے خلاف کرگل کے لوگوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کی مانگ کی ہے کرگل میں جہاں کل سبھی سیاسی مذہبی اور سماجی جماعتوں کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی تھی جس دوران لوگ گورنڈر سے فیصلے پر نظرستانی کی اپیل کر رہے تھے کہ لڈاک خطے میں صوبائی ہڈکورٹر کو باری باری بنیاد اوپر غرمیوں کے چھ ماہ کے دوران کرگل اور چھ ماہ سردیوں کے دوران لیعظام مقرر کیا جائے تھا کہ اس طرح کسی ظلے کے ساتھ انتیاز سلوک نہ ہو وہی پر آج کرگل میں بند کی کال دی گئی ہے جبکہ طلبہ کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی اور اس سلسلے میں جمعوں میں بھی کرگل کے طلبہ کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں کرگل جائیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینئر صاحب ہی سجاد کرگل سجاد صاحب آپ سے جانیں گے جس طرح سے کل بھی وہاں پہ احتجاج کیا گیا ہے کرگل کے حوالے سے جس طرح سے ان کی مانگے اور آج بھی کرگل میں بند کی کال دی گئی ہے اور ساتھی ساتھ جمعوں میں بھی آج طلبہ کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے جی بہت بہت شکریہ آج کرگل میں مکمل طور پر ہرطال ہے اور پورا بازار جو ہے اس وقت بند ہے سبھی دکانیں تجارتی مراکش سمیت سرکاری غیر سرکاری ادارے اسی احتجاج کو لے کر آج بند ہیں کل بھی زبردست یہاں پہ احتجاج کیایا سبھی پولٹیکل ریلیجیس اور سوشل آرگنیزیشنز کی طرف سے اور آج جمہو میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے لوگوں کی مانگ ہے کہ گورنر صاحب کی طرف سے جو جیسیجن آیا ہے اس پر نظر سانی ہو اور جلد جلد فیسلی کو واپس لیا جائے اور کرگل کو اس کا برابر کا اور پورا حق جو ہے وہ دیا جائے سجاد صاحب کال آپ نے جو کل جہاں پر کرگل کے لوگوں نے وہاں احتجاج کیا اور ایک میمورینڈم بھی پیش کیا ہے کیا کچھ تھا اس میمورینڈم نے جس طرح سے کل سبھی سیاسی مذہبی اور سماجی جماعتوں کے لیڈران نے کل احتجاج کیا تھا جی وہی ساری باتیں تھیں کہ اس سے پہلے جو ریزیلیشن دونوں جماعتوں کی طرف سے یعنی لے اور کرگل کے لیڈروں کی طرف سے ایک مشترکہ جو ہے ریزیلیشن دیا گیا تھا اور راجنات سنگ جی کو بیج دیا گیا تھا ہوم منسٹر آف انڈیا کو گورنر کو بھی اس کی کاپی دی گئی تھی اور اس میں یہ دونوں طرف کے لیڈروں نے لے اور کرگل کے لیڈروں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ ڈیویجن کا اعلان کریں گے تو لے اور کرگل کے ساتھ برابر کا انصاف کیا جانا چاہیے اور دونوں کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے چاہیے اور اس میں دونوں چیف ایکزیکیچو کونسلرز کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا لے کے اور کرگل کے لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ آنا جو ہے یہ بڑا مایوس کون فیصلہ ہے اور اس سے کرگل میں کافی لوگوں میں غم و غصے کی لہر جو ہے اس وقت پھیلی ہوئی ہے چلیے بہت بہت شکریہ سجاد سباب کا یہ تھے سجاد کرگلی سینئر صاحبی جو تفصاد فرام کر جہاں کرگل کے لوگوں نے آج ہڑتال کی کال بند کی کال دی ہیں وہی پر جمعوں میں بھی طلبہ نے احتجاجی کال دی ہے برباری کی وجہ سے بدروہ میں کی رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے گزرسترات پون شرمہ نامی ایک شخص کے مکان کی چھت گرانے سے اگرچہ افراد خانہ معزاتی طور بسنے تاہم رہائشی مکان کو کافی نقصان پہنچا ہے مکان کی چھت پر برب جمع ہونے کی صورت میں مکان کی چھت گرائی جس دوران آسفاس کے لوگوں نے مکان کے چھت گرنے کی آواز سن کر سبی افراد خانہ کو بہفاوزت باہر نکالا تاہم متاثری نے اب انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے ہم کھانے شانہ کھا کے گمرے میں گئے ایسے اوپر سے گرنے شروع ہو گیا میں نے ان کو بولا بار پٹھاتے ہیں اوپر سے بولتے میرا بہت وزن ہے تو ایسے ہم مجھا جب تک اٹھے تھا پھر یہ کرا گیا اور ہم ایسے ہی رہ گئے اندر ہی بچہ بڑے مشکل سے نکالا ہم مدر سے گر بھی گئے نیچے کے لیے مجھے اپریشن ہوئے ابھی مسئل تین مینے ہوئے ہم برباد ہو گئے تو رات کو جب ہم نے برف لگی تھی کوئی ساڑھے ساتھ بجے گئے قریب تو ایک دم مکان میں تھوڑی سی آواز آئی تو اس کے جیسے آواز آنے پر تھوڑا دل ڈاری گیا بچہ بھی تھا ساتھ میں تو جیسے اٹھنے کی کوشش کی ویسے مکان گر گیا میں شکر اوپر والے کا کہ بچہ بچا دیا ہم نے اور گرتے ہوئے ہم یہاں سے نکلے کچھ اپنے مہلے دار پڑوسیوں نے بھی مدد کی پکڑ کے برب سے باہر نکالا جسے ہم سے احمد ہے کنوں نے مدد کی یہی ہے کہ ہم سے کار سے یہی نویدن ہے کہ کچھ ہم غریبوں کے بارے میں بھی سوچیں پورا پانی اندر ہے اور پوری بھاگیں ہماری برباد ہو چکی ہیں اور لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور نہ تین دن سے لائٹ ہے میں سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جلد سے جلد آکے ہم گاؤں والوں کا کوئی آتا پانا کریں شفیان کے لوگوں نے زلہ انتظامیہ کے اخلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی چار روز سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے شفیان کی اہم رابطہ سڑکوں سے برف نہیں ہٹائے گئے جبکہ اسپتال کی اور چانے والی اہم رابطہ سڑک پر بھی برف پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو چلنے پھرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ اگرچ انتظامیہ کی نوٹس میں بھی لائے گیا کہ رابطہ سڑکوں سے برف ہٹائے جائے تاہم ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا انہوں نے اب زلہ ترکیاتی کمیشنر شفیان سے اپیل کی ہے کہ رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے کے حوالے سے سنجیدہ اقدام اٹھائے جائے تاکہ عوام کے مشکلات دور ہو سکے تین دن ہو گئے براباری کو لیکن جو یہاں کا آر این وی ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہاں پہ کام وہ تو نل ہے کیونکہ یہ جو یہ روڈ ہے یہاں پہ پیشنٹ سفر کرے یہ روڈ ہسپٹل کی طرف جار رہا ہے آپ خود دیکھئے کہ یہ روڈ کی کیا حالت ہے یہاں پہ جو گاڑیوں کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ جو پائدل چلنے کی بات جو پائدل لوگ چل رہے ہیں ان کو تقلیف ہوتی ہے یہاں پہ پیشنٹ سفر کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کو یہاں سے نکلنا ہوتا ہے وہ سفر کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو آر این وی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ تو خاموچ بیٹھا ہے آپ میر روڈ کی حالت دیکھیں وہاں پہ جو انہوں نے برف ہٹائی ہے وہ تو گاڑیوں کی چلنے کے لائک نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتام پر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گوھر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ